امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ شدید کشیدگی اور جارہانہ بیانات کے باوجود ایران اور امریکہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ایک آلہ سطح کے عودے دار نے بتایا کہ ایران اور امریکہ اس وقت سمجھوتے پر بات چیز کر رہے ہیں جس کا مقصد امریکی بہریا کے سینر اہلکار کی رہائی ہے اس اہلکار کو ایرانی حکام نے امریکہ میں گریفتار ایرانی ڈاکٹر کے مقابل حراست میں لے رکھا ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی حکام اور ٹرمپ ایڈزامیہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ اور فوجی طاقت کی دھمتیوں کے پیش نظر یہ مذاکرات نورمل نویت کے نہیں ہے ادھر واشنگٹن میں ایرانی سفارتکار ابو فاس مہر آبادی کا کہنا ہے اس مذاکرات کا مقصد ایران میں دو سال سے زیر حراست 38 سالہ امریکی مائیکل وائٹ کا ایک ایرانی امریکی ڈاکٹر سے تبادلہ ہے مائیکل وائٹ کو مارچ کے آخر میں کرونا وائرس کے باعث آزی طور پر ایرانی جیل سے رہا کر دیا گیا تھا وائٹ اس وقت تہران میں سوزیلینڈ کے سفارت خانے میں زیر حراست ہیں اس وقت کم از کم چار امریکی ایران کے حراست میں ہیں جن میں سے کم از کم تین ایرانی نیاد ہیں ایران میں زیر حراست تمام ایرانی امریکی قیدیوں پر جاسوسی کا الزام ہے جس کا یہ سب لوگ انکار کر چکے ہیں جبکہ ایران نے امریکہ کے تقریباً 24 ایرانیوں کو حراست میں لے رکھا ہے